اسلام علیکم میں ہوں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حسنین ویلوک کرتے ہیں آج کا ویلوک شروع آج چار اکتوبر ہے اور کل پانچ اکتوبر ہے آپ سب جانتے ہیں کل عمران حان صاحب کی برڈے ہے کل عمران حان صاحب کی سالگیرہ کا دن ہے پاکستان تحریک انصاف نے کیا پلان بنایا ہے عمران حان کی سالگیرہ بنانے کا لوگوں کا کیا پلان ہے آپ سب کا کیا پلان ہے آپ نے شیئر کرنا ہے کومنٹ میں بتائیے گا سب سے پہلے بتاتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا کیا پلان ہے کل اڈیالا جیل کے باہر ایک بڑی تعداد میں کرکنان اکٹھے ہوں گے کل اڈیالا جیل کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ اکٹھے ہوں گے جو لوگ راولپنڈی اور اسلام آباد کے رہائشی ہیں وہ وہاں اکٹھے ہوں گے اور وہاں قرآن حانی کی جائے گی عمران حان کے لیے اور اس پاکستان کے لیے دعا کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف نے کرکنان کو اڈیالا جیل کے باہر پہنچنے کی کال دے دی ہے اور اس کے علاوہ جو لاہور کے کرکنان ہیں جو شیہ پورا کے کرکنان ہیں انہیں زمان پاک کے باہر پہنچنے کی کال دے دی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام لوگ قرآن پاک ساتھ لے کر آئے اور وہاں عمران حان کے لیے اور اس ملک کے لیے دعا کی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کا تو یہ پلان ہے سیلیبریشن کا آج میری وکلا سے ملاقات ہوئی وکلا کا کہنا تھا کہ ایک بڑی تداد میں کالا کوٹ اڈیالا جیل کے باہر پہنچے گا کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ اگر کرکنان عمران حان کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان کی گرفتارییں شروع ہو جاتی ہیں اور جب کالا کوٹ وہاں پہنچے گا تو ایسا ہر گز ممکن نہیں کہ کالے کوٹ کو گرفتار کیا جائے وکلا کو گرفتار کیا جائے تو وکلا ایک بڑی تداد میں اڈیالا جیل کے باہر پہنچیں گے اور اس کے علاوہ کرکنان بھی پہنچیں گے کرکنان وہاں عمران حان کے حق میں نعرہ بھی لگائیں گے کرکنان عمران حان زینباد کا نعرہ بھی لگائیں گے پاکستان تحریکہ انصاف کا پرچم بھی لہرائیں گے پاکستان کا پرچم بھی لہرائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ عمران حان کی برڈے سیلیبریشن کا کیک بھی کٹیں گے اس کے علاوہ عمران حان اور پاکستان کی اسلام جی کے لیے دعا بھی کریں گے اب دوسری طرف زمان پاک جہاں ایک بڑی تعداد میں کرکنان روزانہ موجود ہوتے تھے روزانہ وہاں حلہ گولہ ہوتا تھا روزانہ عمران حان کے حق میں نعرے لگاتے تھے اب وہاں ہموشی چھائی ہوئی ہے کل کے دن وہاں بھی کرکنان کو پہنچنے کی کال دے دی ہے اب دیکھتے یہ ہیں کتنی بڑی تعداد میں کرکنان نکلتے ہیں اب دیکھتے یہ ہیں کالا کوٹ کتنی تعداد میں نکلتا ہے یعنی وہ کلا کتنی تعداد میں نکلتے ہیں اور کل کیا محول ہوتا ہے ایک چیز میں واضح کر دوں کل آپ جو بھی ایپ اوپن کریں گے جو لوگ لاہور زمان پاک نہیں پہنچ سکتے جو لوگ اڈیالا جیل کے باہر نہیں پہنچ سکتے جو لوگ دور دراز کے علاقوں سے ہیں جو ملتان سے ہیں بہاول لگر سے ہیں کراچی سے ہیں بلوچستان سے ہیں ہیبر پہتونہا سے ہیں کل وہ سوشل میڈیا پر عمران حان کے ساتھ اظہار ایک جہتی کریں گے اور عمران حان کو سالگیرہ وش کریں گے کس طرح وش کریں گے وہ آپ نے بتانا ہے جو لوگ دور دراز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں کل ہر طرف عمران حان چھایا ہوگا یقیناً نہ صرف کل ہر جگہ ہر موقع پر عمران حان ہی چھایا ہوتا ہے اگر ہم پبلک میں چلے جائیں اگر لوگوں سے سروے کریں لوگوں سے پوچھیں ووڈ کس کو دیں گے لوگ کہتے ہیں عمران حان اگر پہتونوں سے پوچھیں گے ووڈ بچالاور کا لوگ کہتے ہیں عمران حان ہر طرف عمران حان چھایا ہوا ہے لیکن کل سوشل میڈیا پر ہر طرف آپ کو عمران حان کی بچپن سے لے کر عمران حان کی جیل جانے تک ہر تصویر نظر آئے گی عمران حان کے بیانات نظر آئیں گے اور لوگ منفرد انداز سے عمران حان کی سالگیرہ مرائیں گے کوئی لوگ گبارے چھوڑیں گے ایک اور پلین میں پاکستان تحریکہ انصاف کا شیئر کرتا ہوں پاکستان تحریکہ انصاف نے ایک مہم چلائی ہے کہ آپ جائیں گریبوں کی مدد کریں آپ جائیں کسی گریب پر ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں آپ پاکستان تحریکہ انصاف کے جو بلونز ہیں وہ چھوڑیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پلین ہیں اب آپ لوگوں کا کیا پلین ہے وہ آپ نے کومنٹ میں بتانا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کے عمران حان کی برڈے پر پلین واضح ہیں ہر ایک انسان کو اپنی برڈے کی حوشی ہوتی ہے اور وہ اپنی برڈے سیلیبریٹ کرتا ہے کسی کا کوئی انداز ہوتا ہے کسی کا کوئی انداز ہوتا ہے آپ اپنے لیڈر آپ اس ملک کے ترجمان آپ اس ملک کے وہ حکمران جس نے دنیا میں جا کے اسلام کی ترجمانے کی آپ اس انسان کی برڈے کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں اور کل میڈیا پر کیا ہوتا ہے اور سی سپیشلی عمران حان کی برڈے کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کل اڈیالا جیل کے باہر ایک بڑی تداد میں کرکنان بھی پہنچیں گے کل اڈیالا جیل کے باہر عمران حان کے حق میں نعرے بھی لگیں گے کل اڈیالا جیل کے باہر وقلا بھی پہنچیں گے اور اس کے علاوہ زمان پا کے باہر بھی کرکنان ایک بڑی تداد میں پہنچیں گے کتنی بڑی تداد میں نکلتے ہیں کہ لوگ ابھی بھی اسی طرح گرم میں بیٹھے رہتے ہیں یا کل باہر نکل کر عمران حان کے ساتھ ازارے جب جہتی کرتے ہیں عمران حان کی رائے کا مطالبہ کرتے ہیں یہ کل دیکھا جائے گا پاکستان طریقہ انصاف نے تو لوگوں کو اڈیالا جیل کے باہر پہنچنے کی کال دے دی ہے زمان پا کے باہر پہنچنے کی کال دے دی ہے اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ایک دفعہ کال دی گئی تھی جو قرآن پا کی گستاہی کی گئی تھی اس حوالے سے احتجاج کی کال دی گئی تھی وہاں بھی گرفتاریاں ہوئی تھی میرے سامنے اسلام آباد میں وہاں گرفتاریاں ہوئی تھی وہاں کوئی سیاسی نعرہ نہیں لگ رہا تھا صرف لوگوں نے پاکستان طریقہ انصاف کا پرچم اٹھایا تھا لوگوں نے ہاتھ میں قرآن پاک تھاما ہوا تھا ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا وہ لوگ جو اس وجہ سے نکلے تھے کہ جو قرآن پا کی گستاہی ہوئی ہے وہ انہیں کسی صورت قبول نہیں ہے اور وہ اسلام کے نعرے لگا رہے تھے وہ پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بیانات دے رہے تھے ان لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا تھا کیا کل عمران ہان کی برڈے سیلیبریٹ کرتے ہوئے کارکنان کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا ایک طرف کارکنان کی تیاری ہیں اور دوسری طرف پولیس کی تیاریاں جاری ہیں کیا پولیس اب پھر اس طرح کرے گی کیا پولیس ان لوگوں کو گرفتار کرے گی جو لوگ ہاتھ میں قرآن پاک تھامے ہوئے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گے جو لوگ ہاتھ میں قرآن پاک تھامے ہوئے زمان پاک کے باہر پہنچیں گے اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے جو لوگ نہیں پہنچ سکتے وہ مساجد میں پہنچیں مساجد میں پہنچ کر اس ملک کے لیے دعا کریں عمران ہان کے لیے دعا کریں اس ملک کی اسلام تھی کے لیے دعا کریں جہاں عمران حانہ کے لئے دعا ہوگی وہاں اس ملکی اسلامتی کے لئے بھی دعا ہوگی یا کل ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اب یہ کل دکھا جائے گا کل آپ کو اپڈیٹ دوں گا اس کے علاوہ اہم حبر یہ ہے آج پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے رہنماؤں کو ایک ہفتے تک گرفتار نہ کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے یہ ایک بہت بڑی حبر ہے اور بہت خوشائندہ حبر ہے آپ سب کو پتا ہے جس طرح پاکستان میں گرفتاریاں جاری ہیں جس طرح پنجاب میں گرفتاریاں جاری ہیں جس طرح اسلام آباد میں جاری ہیں آج پشاور ہائی کورٹ نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ کسی بھی پاکستان طریقے انصاف کے کارکن کو کسی بھی پاکستان طریقے انصاف کے لیڈر کو ایک ہفتے تک گرفتار نہ کیا جائے رفان سلیم صاحب جنہیں گرفتار کیا گیا تھا ڈپٹی کمیشنر صاحب کو عدالت نے طلب کر لیا ہے آئی جی حیبر پہتونہا کو عدالت انطلب کر لیا ہے اگر اسی طرح انصاف اور مبنی فیصلے ہوتے رہے تو انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا اور ایک اچھا وقت آئے گا اور سب لوگوں کی امید سب لوگوں کی نظر عمران حان صاحب پر ہیں عمران حان کب باہر آتے ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں آج سائفر کیس کے حوالے سے بھی سماعت ہے اس کی بھی میں دیر دوں گا آپ کو بتاؤں گا کہ سائفر کیس میں کیا ہوا کیا جج ابولہ صاحب نے کہا کیا وقلا نے کہا اس پر کیا پیش رفت ہوئی انشاءاللہ اگلا و لاغ اس پر بناوں گا اب لاس میں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سب مل کر پاکستان کی سلامتی کے لئے دعا کریں آپ سب دعا کریں کہ یہ ملک پاکستان جو تباہ و برباد ہونے والا ہے جو تقریباً تباہ و برباد ہو چکا ہے اس کی سلامتی ہو آپ سب کی سلامتی ہو بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی